نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید ناظرین ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ایک دن ہم کوئی بھی اچھا اور مصبت کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور دل میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اگلے دن ہم یہ کام ضرور کریں گے یہ ارادہ کرنے کے بعد اگلے چند دن تک تو ہم بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جوش و جذبہ ماند پڑتا چلا جاتا ہے اور ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں یوں ملتا ہے کہ روز مرہ زندگی کا کوئی بھی کام اگر شوق کے جذبے کے تحت کیا جائے تو ہم وہ کام زیادہ عرصے تک جاری نہیں رکھ سکتے کسی بھی مصبت کام کو طویل عرصے تک جاری رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کام کو اپنی آدات کی فہرست میں شامل کر لیں کسی بھی شوق کو جاری رکھنے کے لیے جوش و جذبہ اور موٹیویشن کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ عادت ان سہاروں کی محتاج نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ارادہ کر لینے کے بعد اس کی تکمیل کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف سیٹ کریں ان اہداف کو روزانہ پورا کیا کریں ایک کے بعد دوسرا دن پھر تیسرا دن اور پھر چوتھا یہاں تک کہ ان اہداف کو پورا کرنا ہماری عادت کا حصہ بن جائے مثلا ورزش کرنے ہی کو لیجئے اگر ہم روزانہ ایک گھنٹہ کے لیے جم جا کر ورزش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ چوتھے یا پانچمے دن ہمارا جوش و جذبہ سرد پڑ جائے اور ہم ورزش کرنا چھوڑ دیں لیکن ان لمحات میں جب ہم اس ذہنی کشمکش کا شکار ہوں اپنے آپ کو کائل کر لیں اور ورزش کے لیے درکار صرف لباس اور جوتے پہن لیں تو یہ پہلا قدم ہوگا اپنے ذہن کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگرچہ ایک گھنٹے کے لیے جم جا کر ورزش کرنا مشکل کام ہے لیکن ورزش کے لیے لباس اور جوتے پہننا تو قطن مشکل نہیں ہے اگر یہ روٹین روزانہ جاری رہے تو ممکن ہے چند دن بعد ہم پیدل سیر کرنے کو مناسب خیال کرنا شروع کر دیں اور مزید چند دن بعد جسمانی کھیل کود یا ورزش کے لیے ہم اپنے آپ میں وہی جوش محسوس کریں جو پہلے دن موجود تھا کسی بھی بڑے مقصد کے حصول کے لیے کام کے آغاز میں ہی اپنے آپ سے بہت زیادہ کی توقع نہ کریں اگر آپ متعلیہ کے شوقین ہیں اور ایک ہزار صفحے کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بے شک ایک صفحہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں اور آہستہ آہستہ جب ایک صفحے کا متعلیہ کرنا آپ کی عادت بن جائے تو اس تعداد کو بڑھا لیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے مقصد کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی منازل تیہ کر کے ان کو سر کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہی این فطری طریقہ ہے وگرنا سفر کے آغاز میں ہی بہت تیز بھاگنے والے اکثر سفر کے درمیان میں تھک کر گر جایا کرتے ہیں